بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی آئے حسینی ایک بار پر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہے فرس او فول تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کی چاہت محبت حلوس کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں اپنے قیالات ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ونس اگین تینکیو ویری مچ اور وہ ہو گیا جس کے بارے میں لوگ انتظار کر رہے تھے سپیکولیشن ہو رہی تھی قیاس آرائیوں کا بازار گرم تھا اور آج پاکستان کرکٹ کو وہ شہ سرخی مل گئی جس کا بہت عرصے سے چرچہ تھا جی ہاں نجم عزیز سیٹی نے پاکستان کرکٹ بوٹ کو بحیثیت چیئرمن کرکٹ بوٹ ٹیک آور کر لیا ہے اور رمیز حسن راجہ پندرہ مہینے دس دن کے چیئرمن رہنے کے بعد پاکستان کرکٹ بوٹ کے سربراہ نہیں رہے ہیں نجم عزیز سیٹی تیسری مرتبہ پاکستان کرکٹ بوٹ کی باغ دور سمال رہے ہیں باقاعدہ طور پر تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیلحال یہ جو ان کا ٹینیور ہے وہ 120 دن کا ہے مطلب کہ کچھ چار مہینے کے لیے ابھی انہوں نے عبوری طور پر ذمہ داریاں سمال لیا ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ بوٹ میں پہلے آئین تبدیل ہوگا اور پھر گورننگ بوٹ سے جس میں چار بوٹ میمبر ریجن کے ہوں گے چار ریجن کے ساتھ چار ڈپارٹمنٹ کو نمائن دے ہوں گے اور دو وہ لوگ ہوں گے جو پاکستان کرکٹ بوٹ کے پیٹرن وزیر آزم سے بوٹ میں نامزد امیدوار ہوں گے تو دس لوگوں کا یہ بوٹ وہ فیصلہ کرے گا پاکستان کرکٹ بوٹ کے نئے سربراہ کا 2014 کے آئین کی رو سے تو یہاں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ وزیر آزم پاکستان شہباز شریف صاحب کا جو حکم نامہ ہے اس کے مطابق جو وزارت بین السبائی امور نے نوٹیفیکشن جاری کیا رات گئے اس کے مطابق چودہ لوگوں کی ٹیم نجم عزیز سیٹی صاحب کی معاونت کرے گی ان چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد جب تمام چیزیں درست سمت میں آ جائیں گی 2014 کے آئین کی روشنی میں تو پھر ایک گورننگ بوٹ تشکیل دیا جائے گا اور اس گورننگ بوٹ کی روشنی میں اس گورننگ بوٹ کے ووٹ کے ساتھ نجم عزیز سیٹی یا کوئی بھی جو وزیر آزم پاکستان کا نومینی ہوگا فیلال تو نجم عزیز سیٹی صاحب ہی لگ رہے ہیں تو وہ ہوں گے پاکستان کرکٹ بوٹ کے سر اور آج ان کی جو انٹری تھی کرکٹ بوٹ میں وہ جناب کسی عوامی نمائندے سے کم انٹری نہیں تھی ان کی پھولوں کی پتیوں کے ساتھ ان کا استعبال کیا گیا اور چند گھنٹوں تک کرکٹ بوٹ کے وہ ملازمین جو کہ رمیز حسن راجہ صاحب کو چیئرمن سمجھ رہے تھے آج انہوں نے پرتباک استعبال کیا نجم عزیز سیٹی کا وہ رمیز حسن راجہ صاحب جو کہ میڈیا سے اپنی مرضی کے حساب سے بات کرتے تھے ان کے آدھے سوالات پر اپنے لبوں کو جنبی جیتے تھے آج نجم عزیز سیٹی نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے غور و فکر کے بعد بڑے اتمنان کے بعد لوگوں کے سوالات سنیں اور پھر ان کے جوابات دیے شروعات یہاں سے کر لیتے ہیں کہ ان سے یہ سوال ہوا کہ جی آپ کے آنے سے چند گھنٹے پہلے نیوزرین کے خلاف ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے لیکن چونکہ اب ٹیم کا اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے پھرحال مجھ سے یہ سوالات مت نہ کریں کس کو ہونا چاہیے تھا کس کو نہیں رکھا گیا ڈومسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو نظر انداز کیا گیا ہے میں اپنی ٹیم سے مشاورت کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ اس بارے میں کیا مجھے پولیسی سٹیٹمنٹ دینا چاہیے اتنا شاہد آفریدی صاحب جو کہ نجم عزید سیٹی کی اس چودار اپنی ٹیم کا حصہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کپتان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کپتان کی سوچ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ کہتا ہے کان یہاں سے پکڑو کان یہاں سے پکڑو شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ ہمارے لیجنڈ ہیں اور انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بڑے ٹائٹل جتوائے ہیں آج بھی پاکستان کرکٹ میں بڑی قدر و منزلت ہیں ان کی تو بہرحال میں ان کی بات پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہوں گا نجم عزید سیٹی سے پہلے تھوڑی رمیز حسن راجہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ کرکٹر کو کرکٹ بورٹ کا سربرا ہونا چاہیے اور رمیز حسن راجہ صاحب آئے تھے مانی صاحب کی جگہ پر تو جو مانی صاحب کے دور میں ہوا اس کے بعد رمیز حسن راجہ کو لوگوں نے ویلکم کیا لیکن تیرہ ستمبر کو جو پریس کانفرنس کی رمیز حسن راجہ صاحب نے بہت ہی فرنٹ فوٹ پر بیٹنگ نہیں کرتے تھے لیکن پریس کانفرنس انہوں نے کی اور اس پریس کانفرنس میں ان کی دعوت پر آکیب جاویز صاحب اور موہین خان صاحب بھی موجود تھے اور آج بیسے موہین خان صاحب نے جو ہے وہ رمیز حسن راجہ کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کے جاتے ہی جو ہے موہین خان صاحب جو ہے انہوں نے ان کو اسٹم کر دیا آکیب جاویز صاحب تو ان کے ہوتے ہوئی ان کے خلاف بڑا تند و تیز جملوں کی بارش کر رہے تھے تو بہرہ موہین خان لگ رہا تھا کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں رمیز حسن راجہ صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے کہا کہ تیزوں کو ٹھیک کریں گے کپتان بابر آزم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے بھائی ان کو کپتان رکھنا ہے یا نہیں رکھنا لیکن جب آئی سی سی وولڈ ٹی ٹوئنٹی کے ٹیم سیمی فانل میں پہنچی بابر آزم یہاں دے رمیز حسن راجہ یہاں دے اور پھر انہوں نے جناب بابر آزم کی ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو پتا تھا کہ جی یہ چلیں گے تو بابر آزم انہی کو لے کر چلیں گے اور پھر بابر آزم کے ساتھ انہوں نے جناب اپنی ایسی کیمسٹری بنائی کہ وہ یہاں تک کیا گئے کہ بابر آزم کپتان نہیں ہوں گے انہوں نے بابر آزم کے بات سوچا ہی نہیں کہ بابر آزم کے علاوہ بھی کوئی کپتان ہوگا لیکن جو میڈیا میں رمیز حسن راجہ کا انداز تھا اور جب وہ چیئرمن بنیتے تو انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل سے بہت ساری ایسی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا تھا جس پر وہ بڑا کڑی تنقید کرتے تھے کھراریوں کے اوپر اڑا کر انہوں نے رکھا ہوا تھا کھراریوں کو ان کو وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنی پڑی ویسے ضرورت نہیں تھی وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اس وقت ایک ایک ایکسپرٹ کی ایسی ایسی دے رہا تھا لیکن اب دلوں کے معاملوں میں کیا کہہ سکتے ہیں کسی کی نیت پر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے پھر انہوں نے ایک بات کی کہ جی لوگوں کی بڑی ایسی ایسی ایشن ہے بھائی آپ کے کہنی کی ضرورت نہیں تھی لوگ پاکستان کرکٹ کو کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ سلام کرتے ہیں ان کے دل جڑے ہوئے ہیں ٹیم جیتے کی تو لوگ پریس کریں گے آرے کی تو لوگ تنقید کریں گے یہ ایک نظام ہے وہ سکلان مشتاق صاحب کہتے ہیں خدرت کا نظام ہے پھر انہوں نے فینگ انگیجمنٹ کی بات کی فینز نے ان کے فیصلوں کے اوپر سوال کیا میڈیا نے ان کے فیصلوں پر سوال کیا تو انہوں نے پھر ناک بوہیں چڑھا لی نراض بھی ہو گئے بھائی جب آپ اسپنی بڑی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو کس چیز کی نراض کی آپ کو لوگوں کے سوالات کے جوابات دینا چاہیے پچ دو ہوم سیریز میں ہینڈل ہی نہیں ہو سکی آسٹلیا کے خلاف ہم آر گئے انگیلنڈ کے خلاف تین زیرو سے ہر گئے ستر سال میں یہ بترین ناکامی کام کو سامنا کرنا پڑا دو وولٹی ٹوئنٹی رمیز حسن راجہ کے دور میں ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ کے ہم ہر گئے لیکن وہ کہہ رہے تھے سب کچھ ٹھیک ہے اب نجم عزید سیٹی صاحب آئے ہیں دو ہزار سولہ میں یہ نجم عزید سیٹی صاحب جو تھے ان کی کاوش ہیں ان کی کوشش تھے پی ایس ایل کا جو سٹارٹ تھا وہ ممبین ہو سکا اس کے بعد نجم عزید سیٹی جو تھے ان کی کاوشوں کوششوں سے پاکستان میں انٹرناشنل کریٹ واپس آئی اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا پڑے گا اپنے سیکیورٹی داروں کا اپنی افاج کا پاکستان آرمی کا پاکستان رینجس کا پاکستان پولس کا پاکستان نیوی کا پاکستان ائر فورس کا جن کی انتھک محنت کی وجہ سے جو انہوں نے دہشتگردی کے حوالے سے اقدامات کیے چیلنجوں سے نبر دازمہ ہوئے پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ واپس آئی پی ایس ایل مکمل طور پر پاکستان میں ہونے لگا کھلاریوں کو پریزنڈ سدارتی سیکیورٹی فراہم کی گئی اور یہ ساری چیزیں پھر ممکن ہوئی پاکستان میں انٹرناشنل کرکٹ جو ہے وہ بھال ہوئی اور اب بلا خوف و خطر ٹیم میں پاکستان آ رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم گئی ہے نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے کمیگ منڈے سے ٹیسٹ میک شروع ہونے جا رہا ہے تو پاکستان کرکٹ لیکن اب نجم عزیز ریڈی صاحب کے لیے پہلا ٹاسک کی ہے کہ وہ دوہزار چودہ کے آئین کی حوالے سے کام کریں ریجن کو بحال کریں چھے ٹیموں کا یہ نظام ختم ہوگا ٹومسٹک کرکٹ کا واپس نظام آئے گا جہاں ریجن اور ڈپارٹمنٹ کھیلہ کرتے تھے ڈپارٹمنٹ کے واپس آنے سے وہ کھلاری جو بے روزگار ہو گئے تھے ان کے بند چلے ایک بار پھر جل سکیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گی اب بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کھلاریوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو انصاف نہ مل سکے لیکن سسٹم ہے لیکن بہرہ لوگوں نے ویلکم کیا ہے نجم عزیز ریڈی صاحب کو اور ان کے آنے پر یہ نہیں کہوں گا یہ نہیں کہوں گا کہ جناب کچھ لوگ خوش ہیں کچھ لوگ ان کی اگینسٹ ہیں اور آل کرکٹ فرٹینٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس فیصلے کو سپورٹ کر رہی ہے اور نجم عزیز سیٹی جب آٹھ مہینے پہلے اپل ٹو تھاؤزن ٹوئرڈی ٹو میں شہباز شریف کی حکومت نے دھڑنگ تختہ کی امران صاحب کی حکومت کا اور ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے پائے امران خان صاحب اور گیارہ جماعتوں کا اتحاد پی ڈی ایم جو ہے وہ شہباز شریف کو بطور وزیر آزم کی پرسی پر براجمان کنانے میں کامیاب رہا تب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ نجم سیٹی آئے آئے رمیز راجہ گئے گئے لیکن جاتے جاتے بھی اپریل سے دسمبر ہو گیا باٹ بائیس دسمبر کو رمیز حسن راجہ صاحب کے چیئرمن کا سورج غروب ہو گیا اور آج مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قلعہ فتح کر لیا نجم سیٹی صاحب نے چیئرمن کرکٹ بورٹ نہیں بنے جس طرح ان کی کرکٹ بورٹ میں انٹری ہوئے اور جس طرح ان کے لیفٹ ہینڈ شکیل شیخ صاحب کرکٹ بورٹ کی رہداریوں سے جو ہے وہ وکٹری کا نشان بھنا رہی تھے کجیب و غریب سے مناظر تھے بہرحال اب سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ میں ریجیم چینج ہو گیا ہے رات گئے نجم سیٹی صاحب نے جو ہے وہ جناب ٹویٹر پر پیغام بھیجا انہوں نے کہا رمیز راجہ نو مور اب ہم ہوں گے چیئرمن تینکیو ویری مچ وزیر آدم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب ایسا ہی کچھ کچھ دن پہلے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ہوا تھا ساروک گنگولی جن کو دادا کہتے ہیں جن کی بڑی قدروں منزلت ہے جنہوں نے انڈیا ٹرکٹ کو بہت آگے تک پہنچایا ان کی جگہ جناب بی سی سی آئی کے سیکیٹری جیش شاہ جو ہیں انہوں نے جناب اپنے مسئل شو کیا اور وہ روجر بینی جو 1983 ورلڈ کپ کی ویننگ ٹیم جو کپل دیو کی خیادت میں چیمپئن بنی تھی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو شکر دے کا لوٹس کے تاریخی میدان پر اور روجر بینی صاحب کو انہوں نے چیئرمن کرکٹ بورٹ بنایا تو یہ سب کانٹیننٹ میں ہوتا رہتا ہے شرلنکا کو اگر ہم دیکھے ہیں تو وہاں پر وزارت کھیل وہ کئی بار شبخون مار چکا ہے کرکٹ بورٹ کی معاملات میں کئی بار ان کا بورٹ سسپنڈ بھی ہوا ہے تو اب یہ آئین بنے گا اور اگر نجم عزیز سیٹی صاحب کو جو ہے وہ پہلے آئین بحال کرنا ہوگا اور پھر اس آئین کی روشنی میں جو کرکٹ بورٹ بنے گا وہاں سے وہ ووٹ آف کانپیڈنز لے کر چیئرمن بنیں گے تو میرے خیالے وہ تمام ایس او پیس کو پورا کریں گے اور کرکٹ بورٹ سے ڈیفنیٹلی بہت سارے لوگوں کی چھٹی ہوگی بہت سارے لوگوں کی انٹری بھی ہوگی اور یہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا اور اسی طرح معاملات چلتے ہیں ایشن بلوک میں پاکستان شرلنکا بانگلہ دیش اور بھارت میں اور یہاں پر پیٹرن جو ہے وہ کرکٹ بورٹ کے پہلے ماضی میں صدر ہوا کرتے تھے اب جناب وزیر آزم ہے تو بہرحال وزیر آزم پاکستان میاں محمد شہباز سریم نے فیصلہ کر لیا ہے رمیز راجہ ماضی بن چکے ہیں نجم مزید سیٹی فیلحال گاڑی کی چابی ان کو مل گئی ہے سیٹ پر بھی بیٹھ گئے ہیں لیکن فیلحال ایک سو بیس دن کے لیے بیٹھے ہیں اور وقتی طور پر بیٹھے ہیں لیکن معاملات تو سارے وہی دیکھیں گے پھر چیزوں کو سٹیم لائن کرنے کے بعد وہی اپنے لیے ماحول بنائیں گے تو راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے اور نجم مزید سیٹی صاحب انٹیرم سیٹ اپ میں معاملات کو دیکھیں گے اور پھر انٹیرم سیٹ اپ سے چیزوں کو جو ہے وہ پرمنٹلی لے کر چلیں گے تو جو اس بار ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا گیا وہ جناب ان کے ساتھ آگے چلے گا اور جس سیٹی صاحب کی آپ کو میں جو کھٹک گیا ایک سو بیس دن کے بعد اس کا ڈبا گول ہے تو یہ ہوا ہے جی پاکستان کرکٹ میں جس کی بہت سے دن سے پہلے جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی اور پاکستان کی اس کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کو پڑوسی ملک بھارت میں بھی جو ہے اور وہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے پاکستان اور بھارت کی کرکٹ کو ہونا چاہیے کرکٹ کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم نے تو ہر ہمیشہ کرکٹ کو سیاست سے الگ رکھا ہے ہم دوہزار سولہ میں بھی کھیلنے کے لیے بھارت میں گئے کشیدگی کے ماحول تھا حالات تھے نائنٹی نائنٹی ایٹ میں فیروشہ کوٹلا کی انتہا پسند ہندووں نے جو ہے وہ وکٹ خود دی تھی ہماری ٹیم تب بھی وہاں پر گئی تھی بھارت کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان نہیں آری دوہزار آٹھ میں وہ پاکستان آئی تھے ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ کیلنے کے لیے اس وقت ہمارے صدر لیفٹننٹ جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف ساتھ تھے اور بڑے اچھے ماحول میں وہ ایشیا کپ منعقد ہوا تھا شلننکہ نے بھارت کو فائنل میں شکل دی تھی پاکستان بھارت کی کرکٹ ہوگی تو بہت چیزیں آگے بڑھیں گی ہم نے حالی عرصے میں دیکھا پچھلے سال آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی میں ہم نے بھارت کو دس فکٹوں سے مارا پھر ایشیا کپ میں ہمارا بھارت کے ساتھ دو میچ ہوئے پھر اس بار آئی سی سی ورڈ ٹی ٹوئنٹی میں پہلا میچ ہم نے بھارت سے کیلہ ہم ہار گئے ہار جس سے ہٹ کر پاکستان اور بھارت کی کرکٹ ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں فیلال آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی نجم عزیز سیٹی صاحب کیلئے نئے خواہشات پاکستان کرکٹ کیلئے نئے خواہشات اچھی چیزیں ہوں پاکستان کرکٹ مضبط انداز میں آگے بڑھے سید یا ایسانی کو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات